بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے اس کی انیسویں حدیث میں آج ہم ستائیسویں درس مبارک کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی گزشتہ سے پیوستہ روایت ہے اس کے تیسرے حیثے میں اس روایت کے تیسرے حیثے میں جس میں پہلے حیثے کے اندر صدق کی بات خیر کی بات اچھی بات یا خموشی کو اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا اس کے دوسرے حیثے میں پڑوسی سے متعلق چند ایک چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تیسرے حیثے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ دَیْفَهُوْا پس اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے آئیے سوالے سے چونکہ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تین چار مقامات کے اوپر ذکر کیا بالخصوص تین مقامات کے اوپر کتاب العدب کے اندر ذکر کیا امام ابو دعود نے بھی اسے کتاب العدب کے اندر ذکر کیا اور اس کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم کی اس روایت کو ہم جو انہوں نے کتاب اللکتہ کے اندر اور باب الدیافت کے اندر ذکر کی آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حضرت ابی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضور علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمنو باللہ والیوم الآخر فالیکرم دیفہ ہوں حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اس کی خاطرداری کرے صحابہ اکرام علیہم الردوان ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ جلوہ فگن تھے جب حضور نے فرمایا فالیکرم دیفہ جائزتہ کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے خاطرداری کرے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کالو وما جائزتہ حضور یہ آپ نے جو سیغہ جائزتہ فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کی کیا حکمت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کالا یومہو و لیلتہو کہ وہ ایک دن اور ایک رات ہے وَالدِّيَافَتُ سَلَاسَتُ اَيَّامٍ فَمَا قَانَ وَرَا ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ حضور نے فرمایا اور زیافت زیادہ سے زیادہ تین دن اور تین رات ہے اور اس سے جو زیادہ ہے وہ صدقہ ہے وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بلائی کی بات کرے خیر کی بات کرے یا خاموش رہے یہ باب الزیافت کی پہلی روایت ہے آئیے اب دوسری روایت آپ کے سامنے اسی باب کی صحیح مسلم سے اور کتاب اللکتہ سے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ روایت بھی حضرت ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ لَهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ اَزْزِعَافَةُ سَلَاسَتُ اَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَتٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَاجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْ يُقِيمَ انْدَ اَخِيهِ حَتَّى يُعْسِمَهُ قَالُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَیْفَ يُعْسِمُهُ قَالَ يُقِيمُ انْدَهُ وَلَا شَيْعَ لَهُ یَقْرِيْهِ بِهِ حضور نے فرمایا کہ زیافت وہ تین دن کی ہے زیافت تین دن اور تین رات ہے اور خاطر و مدارت ایک دن اور ایک رات ہے اور کسی مسلمان کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يَحِلُّو لِرَاجُّلِنْ مُسْلِمِنْ کسی مسلمان مرد کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ اسے گناہگار کر دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ نے جب اس سوال سے متعلق حضور سے پوچھا اس بات سے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ جائزہ تہو کا کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا وہ مہمان نوازی ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح جس طرح حضور نے فرمایا کہ وہ انہیں گناہگار کر دے تو انہوں نے عرض کیا وہ اسے گناہگار کیسے کرے گا تو حضور نے فرمایا یکیم اندہو وہ اس کے پاس یہاں تک ٹھہرا رہے وَلَا شَيْعَ لَهُ يَكْ رِيْهِ بِهِ کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے تو مہمان اور مہمان نوازی کی ایک حد حضور نے متعین کر دی ایک حد مقرر کر دی وہ اس کی خاطر و مدارت وہ ہے ایک دن اور ایک رات اور اس کی مہمان نوازی وہ تین دن اور تین رات ہے اس سے زیادہ اس کے پاس نہ ٹھہرے اور حضور نے فرمایا اتنا بھی نہ ٹھہرے کہ اسے وہ گناہگار کر دے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ہونے سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس اتنا نہ ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ رہے آقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان نوازی وہ تین دن ہے اور اس کی خاطر و مدارت وہ ایک دن ہے اور مہمان میزبان کو گناہگار نہ کر دے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور گناہگار کرنے سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میزبان کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہ بجے اتنا بھی مہمان میزبان کے گھر میں نہ رہے اس پر شارہین نے پورا ایک تبصرہ کیا ہے علامہ نووی رحمت اللہ تعالی آپ شرح سی مسلم کے اندر اسی حدیث پاک کے تاتھ فرماتے ہیں کہ فقہ اکرام نے اس کا مانع یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات اس کی مہمان داری میں خاص احتمام کرے اور اچھے اچھے تحائف وغیرہ پیش کرے اور دوسرے اور تیسرے دن میں اس کو جو کھانا میسر آئے وہ اس کو پیش کرے اور اپنے معمول اور عادت کے خلاف زیادہ خرچ نہ کرے اور تین دن کے بعد اس پر خرچ کرنا ماز نیکی اور صدقہ ہے خواہ خرچ کرے یا خرچ نہ کرے علامہ ابن حجر اسکلانی جن کا وصال آٹھ سو باون ہجری میں ہے وہ فتح نباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مالک سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا سوال کیا گیا تو امام مالک نے کہا کہ ایک دن اس کی عزت کرے اور اس کو توفے وغیرہ پیش کرے اور تین دن اس کی مہمانی اور مہمان نوازی کرے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا پہلا دن اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے لیکن دوسرے اور تیسرے دن جو اس کے پاس کھانا مجسر ہو وہ اس کو پیش کرے اور وہ اسے کھلائے اور جب تین دن گزر گئے تو اس نے میزبانی کا حق ادا کر دیا اب اس کے بعد اس کو وہ جو کچھ پیش کرے گا وہ صدقہ کہلائے گا اور ابھی شرعہ کی روایت جو ہے وہ تین دن مہمانی کی ہے اور ایک دن خاطر و مدارت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ تین دن الگ ہیں اور ایک دن جو خاطر و مدارت کا ہے یہ الگ ہے یہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا فتح الباری کی پہلی جلد کے اندر یہ قول مبارک ہے لہذا مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کا خاص خیال رکھے اور میزبان کو چاہیے کہ وہ میزبان کا خاص خیال رکھے بہت شکریہ موسيقی تیمیز بہت شکریہ تیمیز